ناروال سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پہ پرائیوٹ کالج کے طلبہ کے جانب سے ویگن کو روکا گیا ہے لڑکیوں کو چھڑنے سے منع کرنے کا معاملہ ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں لائیو مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کالج کے لڑکے جو ہیں وہ اس وقت آپ نے سے باہر ہوئے ہوئے ہیں یہ بدکماش نوجوان ہیں ان کوئی سرائش شرم نہیں ہے ان کی بھی گھروں میں ان کی مائیں اور بہنیں ہیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ کالج کے طلبہ صرف اس بنیاد پر نیجی کالج کی لڑکیوں کی ویگن کو اس کے ڈریور کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ اس نے انہوں نے منع کیا تھا کہ آپ ان طالبات کو مت شڑیں تصویریں مت بنائیں جس کی بنیاد پر یہ طلبہ جو ہیں یہ مشتعل ہوئے ہیں اور ان طلبہ کے جانب سے یہاں پر ایک پٹرول پمپر رستے میں تھڑا دے کر انہوں نے ویگن کو روکا ہے مسائس ویگن کو روکنے کے بعد انہوں نے یہاں پہ ویڈریور کو اتار کر اس کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے پولیس جو ہے وہ تھانا شکرگڑ کی یہ حدود کنڈرییاں روڈ ہے جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے اور وہ پولیس موقع پر پہنچی ہے نیجی کالج کی ویگن پر طالب علموں کے جانب سے پتراؤ گیا گیا ہے اس کے شیشے توڑ دیا گیا ہے لڑکیوں کو حراسہ کیا گیا ہے طالبات چیخو پکار کر رہی ہیں کتنا افسوسناک مناظر ہیں کتنا دل دکھا دینے والے مناظر ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس کو چاہیے کہ ناروال پولیس اس پر سخت ایکشن لیں طالبات کو حراسہ کرنے والے یہ جو طلبہ ہیں ان کو کالج سے فارق کر دیں اور انہیں آئندہ کسی کالج میں داخلہ نہیں ملے ڈی ایس پی ملک خلیل نے نیجی کالج کے ڈاریکٹر ہیں ان کی جانب سے درخواست محصول ہونے پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے پولیس کی نفر اس وقت یہاں پر پہنچ چکی ہے طالبات کو گھروں کے جانب ویگن میں سوار کر کے واپس بھیجوا دیا گیا ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر آپ طالبات کو بھی پریشان ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں وہ اتنی خوفزدہ ہونی ہے کہ وہ ایک دفعہ ویگن سے نیچے اترائیں تھی لیکن یہ طلبہ ہیں جن کو ذرا شرم اور حیاء نہیں آئی کہ انہوں نے اس بات کو بھی مدنظر نہیں رکھا لیکن ان کے گھروں کے اندر بھی ان کی مائیں اور بینیں موجود ہیں اور یہ انتائی افسوسناک واقعہ ہے جس کے جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے اور اس طرح کے واقعات کے روک تھام کرنے کے لیے پولیس کو سخت سے سخت کاروائی کرنی چاہتے ہیں پولیس کو سخت کاروائی کرنی چاہتے ہیں سخت کاروائی کرنی چاہتے ہیں